مولا اے کائنات مولا اے کائنات انہیں پکارتے ہیں تو آج اس پہ روشنی ڈالی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض ہمیشہ اس کو ہوگا کہ جو مقصد دین اور مقصد اسلام نہیں سمجھتا پہلی بات تو تمام مسلمانوں کو اپنے ذہن سے یہ بات نکالنا پڑے گی کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کے لئے آیا ہے یہ ذہن سے نکالنا پڑے گا یہ غلط فہمی دور کرنا پڑے گی کہ صرف عرب کے لئے آیا صرف مسلمان کے لئے آیا اللہ میاں صرف ہمارے ہیں اللہ صرف مسلمانوں کا ہے نبی صرف مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو غور سے نہیں پڑھا گیا ماشا جب قرآن شروع ہوتا ہے تو ساری دنیا کو یہ بات بتائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عالمین کو ابھی تک اس سائنسی دور میں کوشش نہیں کی گئی بہرحال میں نے تو اس پہ تیس چالیس تقریریں کی ہیں اور کئی عشرے پڑھے ہیں کہ عالمین کیا ہے اور اس کو میں نے قرآن سے حدیث سے سائنس سے واضح کیا ہے کہ عالمین کیا ہے رب جو ہے وہ محدود نہیں ہے عالمین کا رب ہے اب جب اسلام آیا ہے تو وہ عالمین کے لیے آیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا صرف عرب کے لیے نہیں آیا عرب مرکز ہے عرب کا مرکز مکہ ہے مرکزی حیثیت آپ رکھیں اس کی کہ وہاں پر دین آیا بنی حاشم کے گھر میں آیا بنی حاشم میں سے نبی نکلا اس کو بھی آپ مرکز رکھیں وہ سب صحیح ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ رحمت للعالمین اگر رب عالمین کا ہے تو نبی بھی عالمین کا ہے اب جب اپنے بات رسول اللہ کسی کو دین کی محافظت کے لیے مقرر کریں گے کہ جو دین بھی سمجھائے قرآن بھی سمجھائے شرعہ بھی سمجھائے فقہ بھی سمجھائے اور پوری دنیا کے علوم سمجھائے تو علی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا کہ علی کے پاس سارا ذکیرہ موجود تھا اور وہ اسلام کو صحیح طریقے سے بچپن سے سمجھ رہے تھے وہی سمجھا سکتے تھے چاہے شریعت ہو یا فقہ ہو خود بھی ہو جیسے کہ ابھی مولانا نے حوالے دیئے حضرت عمر کے تو میں بھی ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن عبل حدید موتزلی نے اپنے مقدمے نیجل بلاغہ میں لکھا کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو خبردار کوئی فتوہ نہ دے وہ ظلیل ہو جائے گا علی کی موجودگی میں اگر شطبہ دیا تو اس کے معنی فتوہ اور شریعت جو علی سمجھتے تھے یہ بات حضرت عمر بھی جانتے ہیں خلافت کے ہر ادوار میں علی کی حیثیت ایک بڑے عالم کی تھی جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا آپ نے بھی فرمایا کون صاحب نے بھی فرمایا تو ان چیزوں کو ہمیں بار بار بیان کرنا چاہیے تو اب علی کو بھی عالمین کا ہونا چاہیے تو اب اگر مولا کائنات کہہ دیا تو اس میں کونسے شرک ہو گیا کونسی مسئیبت آفت آگئی اب مولا کے معنی ولی ہیں بے شک اب ولی کے معنی اگر اٹھارہ معنی ہیں تو اٹھارہ معنی میں سے سترہ معنی رد ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ خود اپنے کو ولی کہہ رہا ہے میں ولی رسول ولی اور وہ تیسرا ولی ہے جو رکو میں زکاة دے رہا ہے تو اللہ جب ولی ہے تو اب سترہ معنی ولی کے نہیں ہوں گے ایک ہی معنی ہوں گے جو اللہ کے لیے ولی ہوگا وہی رسول کے لیے ولی مانی ہوں گے اور وہی علی کے لیے ہوں گے تو اگر آلمین کا رب اللہ ہے آلمین کے نبی رسول ہیں تو پھر ولی بھی آلمین کے لیے ہے کہ وہ آلمین کی باتیں بتائے اور یہ دعوت صرف حضرت علی نے کیا ہے کہ سلونی مجھ سے پوچھو میں حضل سے عبد تک کی باتیں بتاؤں میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستوں سے واقف ہوں اور جو میں بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو تو ایسی دعوت تو کسی نہیں نہیں گئی اب جتنا جس کا ظرف اور حاصلہ تھا اس نے پوچھا اور جتنا پوچھا اسی سے وہ علی کا سبہان اللہ کابستہ آ گیا لوگوں نے محفوظ کیا اور جہاں بھی علم کی یہ خاصیت ہے کہ علم پسند دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ کھچ کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو جب علی نے مزید کوفہ کو علم کا مرکز بنایا تو یونان کا علم بھی آ گیا ایران کا علم بھی آ گیا روم کا علم بھی آ گیا جہاں جہاں علم تھا وہ بھاڑ کر دوڑ کر وہاں آ گیا اور پھر اس نے اپنے ظرف اور اپنے علم کے مطابق علی سے پوچھا اور آج وہ علم اتنا ہے کہ اب آپ کو دیکھیں کہ نیجل بلاوہ کو تئیس جلدوں میں شرعہ کے ساتھ ابن عبدالحلیب موتزلی میں دو دو سو دھائی دی سو جلدیں علی کی سبانہ حیات پر عربی پارسی میں لگ دی گئی ہیں یعنی میری تو علماری اوپر سے نیچے تک جو ہے نا کمرہ بھرا ہوا ہے مولا علی یعنی میں نے ایک پورشن صرف نیجل بلاوہ کا بنایا ہے ایک پورشن صرف ولایت علی کا بنایا ہے ایک علی کا سوان حیات کا بنایا ہے ایک علی کے علم کا بنایا ہے صرف آپ وہ کتوخانہ کمرہ میرا دیکھ لیں جو علی سے بھرا ہوا اور دنیا کے کتوخانے یعنی میں دنیا کے ہر بڑے کتوخانے میں گیا ہوں کانگریس لائبی واشنگٹن گیا ہالینڈ کے جربانی کے فرانس کے لندن کے بڑے کتکانیں آپ یقین کریں صرف میں کہتا تھا علی تو لائبین جو مقرر ہے انڈیا حافظ لائبی میں بہت بڑی لائبی ہے وہ بس کہتا تھا اور وہ چیز لاکے میں اس پر رکھے وہ کہتے تھے دو منٹ میں کتاب آتی ہے کچھ آئے کسی منزل پر ہو وہ جناب آ جاتی ہے میں نے کہا حضرت علی پہ جو انگریزوں نے کتابیں انہوں نے تھوڑی سی دھیر میں جناب بھیل لگا دیا سبحان اللہ اب اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سنانے چاہ رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں ایک عیسائی علم ہے اس کا نام ہے جارج جرداخ ابھی حدل پہ بات کر رہے تھے مولانا تو اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی تو جارج جرداخ نے ایک کتاب لکھی حضرت علی پر اور اس کا نام اردو میں ترجمہ میں بتا رہا ہوں ندائے عدالت انسانیہ ابھی مولانا نے حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ صرف اسلام کے فیصلہ کرنے والے ہیں بلکہ کائنات کے ہیں تو اس نے یہ لکھا کہ علی عدالت انسانی کے فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی آواز آ رہی ہے انسانی عدالت میں علی علی وہ اس نے لکھا وہ پبلیشر کے پاس چھاپنے کے لئے لے گیا تو اس نے کہا بھئی کائے پہ لکھا اس نے کہا حضرت کے لکھا تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امام ہیں ہم کیوں چھاپیں حیسائی پبلیشر نے کہا تو وہ کئی جگہ گیا اور کتاب نہیں چھپ پائی تو وہ جس چرچ میں جایا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور اداس ہو گیا اتنی دیر میں پادری چرچ کا بہار نکلا اس نے کہا جار جدہ بہت کم اداس بیٹھے ہو اس نے کہا میں نے کتاب لکھی دی کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے تو پادری نے کہا کس موضوع پہ لکھی ہے اس نے کہا میں نے حضرت علی پہ کتاب لکھی ہے تو پادری نے کہا تم نے حضرت علی پہ کیوں لکھی کتاب اس نے کہا میں نے جب کتابیں لکھی تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں پر علی کے کچھ احسانات ہیں میں نے اس احسان کو اٹارنے کے لیے علی پر کتاب لکھی ہے سب نے منع کر دیا کہاں وہ اندر گیا اور کچھ پیسے لے کے آیا اور اس نے کہا بھئی یہ چرچ کے پیسے ہیں اس سے تم کتاب چھاپ لو جب تمہاری کتاب بگ جائے تو تم چرچ کے پیسے واپس کر دیں لیکن کتاب چھاپ ہو گا اس کی کتاب چھاپی 123 ایڈیشن اس کے کتاب کے آئے پھر اس کا ترجمہ جرمنی میں ہوا پھر فرنچ میں ہوا پھر ایران میں ہوا عربی میں اس کا ترجمہ بار بار ہوا اور اس کے بعد جب ایراک کتاب پہنچی تو اس دور میں آت اللہ موسی ناکیم صاحب تھے انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا کہ اگر تمہارے پیسے نہیں ہیں تو کپڑے بیچو اپنے اور یہ کتاب خریدتے ہیں اس کا صرف ایک جملہ پہلے باپ کا میں سنا رہا ہوں باپ شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسے وہ بڑے انوکھے انداز سے ہر باپ کو شروع کرتا ہے پہلے باپ کو شروع کرتا ہے کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا کہ رات کو وہ نہیں سویا جب تک اسے یہ یقین نہیں آگیا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھوکھا نہیں سویا کیا ہے سالم دیکھا کس طرح وہ شروع کرتا ہے تو اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں اور غیر اقوان میں جو کچھ مولا علی کے بارے میں کہا اس کو پڑھیں اور ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ علم سے اکبر علابادی جو کہ جسٹس تھے اور جشتے علاباد کے وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتی اس لئے کہ تعلیم کا دل علی ہے جب آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی لکھا ہے تے این لام یہ میم تے اور میم کے بیچ میں علی لکھا ہے جہاں آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی موسیقی 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 موسیقی